رو رو کر تھک چکے ہیں دور دور تک کوئی امید نہیں ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم کتنے عرصے کے بعد جانیماز پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اس لیے جب ہر چیز بکھر گئی تھی آسمان اور زمین بس خالی خالی سے محسوس ہو رہے تھے ہار گئے تھے ہم اپنے حالات سے جن لوگوں کو ہم اپنا سہارا سمجھا کرتے تھے وہ لوگ میرے بلانے پر بھی نہیں آئے تھے میں نے نماز شروع کی بس آنسو ہی بہنے لگے دعا کا وقت آیا تو بس ہاتھ ہی اٹھائے گئے پھر پکارا میں نے یاد اللہ میرا دکھ سننے والا اور کوئی نہیں ہم اکیلے رہ گئے ہیں ہم تنہا ہو گئے ہیں اور گر گئے ہم سجدے میں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے کہا ہو اے میری بندی میں سنوں گا تیرے دکھ تو سنا مجھے اپنے دکھ ہم نے دکھ سنائے اپنے دل بھر کے بڑی مدتوں کے بعد پھر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بوچ اتر گیا ہے دل و دماغ اب ہلکا ہو گیا ہے اس دن سے میں نے سب سہارے چھوڑ دیئے کیونکہ مجھے وہ مل گیا جو عزلوں سے میرا تھا جو میرا درد سمجھنے والا تھا جو میری تکلیفوں کو باٹنے والا تھا میں شکر گزار ہوں ان حالات کی جن کی وجہ سے مجھے میرا رب ملا تم لوگ کیسے اللہ تبارک وطالعہ سے مایوس ہو سکتے ہو کیا تم لوگوں نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا کیا نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک وطالعہ کیا فرماتا ہے رب العالمین کے وعدہ یاد نہیں آتے اللہ تبارک وطالعہ کے دلہ سے یاد نہیں آتے اللہ تو کہتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوں جو مجھے پکارتے ہیں میں ان کے لئے بہترین سے بہترین چنتا ہوں کیا تمہیں اللہ تبارک وطالعہ کے چناؤں پہ یقین نہیں کیا تمہیں اس کی قدرت پہ یقین نہیں کیا دن رات میں ڈھلنے والے موج سے تمہیں نظر نہیں آتے جو اللہ تبارک وطالعہ پہ توقع رکھتے ہیں ان کے لئے ہی موجزے ہوتے ہیں جب اللہ تبارک وطالعہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے پہلے اس کو ٹھوکر دیتا ہے پھر اس کو اپنی طرف بلاتا ہے جب وہ پکارتا ہے اے میرے رب میں اکیلا ہو گیا ہوں اب تو ساتھ دے میرا تب اللہ تبارک وطالعہ اس کی سنتا ہے اس کی پکار سنتا ہے اس کی سب پریشانیاں ختم کر دیتا ہے اس کی مشکلیں ختم کر دیتا ہے اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی قدرت سے کیوں غافل ہو گئے ہو چونٹی کو دیکھا ہے کبھی نہ تو اس کے پاس بھاری جسم ہے نہ تو اس کے پاس طاقت ہے نہ اس کے پاس اپنی حفاظت کے لئے کوئی ہتھیار ہے وہ ہمیشہ اپنے پیروں تھلے ہی رون دی جاتی ہے پھر بھی اس کی نسل باقی ہے کون ہے اس کی نسل کو زندہ رکھنے والا بے شک اللہ تبارک وطالعہ ہے پھر کیوں مایوس ہوتے ہو اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتوں سے ایک انسان اپنا گھر بنا رہا تھا طفان آیا اور اس کا پورا کا پورا گھر ڈٹ گیا پھر اس نے حمد کی پھر گھر بنایا پھر طفان آیا پھر گھر ڈٹ گیا اس نے زور سے اینٹ کو نیچے پھینکا اور کہنے لگا کہ میں نے نہیں گھر بنانا میرے ساتھ ہی اللہ ایسا کر رہا ہے دوسروں کے ساتھ تو ایسا نہیں کرتا اور یہ کہہ کر بیٹھ گیا مایوسی سے پھر اس کے پاس سے ایک چھونٹی گزری جو کہ اپنے موں میں کھانا لیے دیوار کے اوپر چھڑنے لگی چڑتی چڑتی وہ نیچے گھر گئی اس چیٹی نے پھر اس کھانے کو اٹھایا پھر وہ دیوار کے اوپر چھڑنے لگی اور پھر آدھا سفر کیا پھر نیچے گھر گئی تیسری بار پھر چونٹی نے کھانا اٹھایا پھر دیوار کے اوپر چھڑنے لگی اور تیسری بار کامیاب ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے شخص چونٹی کو دیکھ اور خود کو دیکھ میں نے تیرا دو بار امتحان لیا تو نے مجھے یہ کہا اور مایوس ہو کر بیٹھ گیا مجھ پر اپنا یقین توڑ دیا اور اس چونٹی کو دیکھ جس کو میں نے تین بار گرائیا اور دیکھ تیسری بار وہ کامیاب ہو گئی اس نے اپنا یقین نہیں توڑا اس کو مجھ پر بھروسہ تھا میں نے اس کو کامیاب کر دیا ہے ہم انسانوں کی یہ ہی تو فطرت ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں کچھ دن دعا کرتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی اور نماز تب پڑھتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کو تب یاد کرتے ہیں تب روتے ہیں جب ہر تخلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب خواہشیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تب ہمیں اللہ تبارک وطالعہ یاد آتا ہے اللہ کو راضی کرنے میں پھر وقت تو لگتا ہے نا ہم انسانوں کے حال تو کچھ ایسے ہیں کہ تھانوں میں رحم نہیں ہے سکولوں میں اب وہ تعلیم نہیں ہے عدالتوں میں انصاف نہیں دلوں میں ایمان نہیں ہے رشتوں میں مٹھاس نہیں ہے خون میں وفا نہیں ہے کوئی نصیحت کر دے تو اثر نہیں یہ ہیں ہمارے حال پھر ہم کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ تبارک وطالعہ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو پہلے خود دوسروں کو معاف کرتے ہیں پھر اللہ تبارک وطالعہ سے معافی مانگتے ہیں اندھا انسان دیکھنے کی تمنہ کرتا ہے گونگا انسان بولنے کی تمنہ کرتا ہے بہرہ انسان سننے کی تمنہ کرتا ہے لنگڑا انسان چلنے کی تمنہ کرتا ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں سب نعمتوں سے نوازا ہے پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے یا اللہ ہم اب تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی ہے یا اللہ ٹھوکریں کھا کر سمجھ آ گئی ہے ہم بھٹک گئے تھے ہم انسانوں کی مدد لینا چاہتے تھے یا اللہ مدد کرنے والا تو صرف تو ہے جو انسان سچے دل سے توبہ کر کے اپنے ہر ایک گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے ہر ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے شب قدر آ رہی ہے رمضان کا مبارک مہنہ چل رہا ہے شب قدر کی دعا کی جلد ہی ویڈیو آئے گی ہماری دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں انشاءاللہ وہ دعا جو مانگی جائے گی وہ قبولیت کی مانگی جائے گی کیونکہ شب قدر قبولیت کی رات ہے انشاءاللہ ہم اس دعا میں شامی ہو کر وہ سب پائیں گے جو ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو قبول کرے آمین